دیش کی پرتی پریم بھی دیکھنے کو ملا ہے اگرہ سانسدھ ایس پی سنگھ بگھیل اور ایتماد پل کے بیدھائک ڈاکٹر ڈھرم پال سنگھ کے سمرتھکوں نے بیدھان سبا ایتماد پل میں ایک ریلی کا آئی اوجن کیا جس میں سبھی ورک کے لوگوں نے بڑھچڑ کر حصہ لیا ہے اور ریلی کا آئی اوجنھ آگرہ کے خندولی ایکسپریز ویپل کے نیچے سے شروع ہو کر ایتماد پل کے ترنگایاترہ کا سماپن کیا گیا ہے خبر اب لکھنوں سے آ رہی ہے جہاں پر آزادی کا پچھترمہ سوتنتہ دیوست پورے ہی دیش کے اندر خوب دھومدام سے منایا گیا ہے اور وہیں شہر میں جگہ جگہ آزادی کے دن کی جو دھوم ہے وہ لگتار دیکھنے کو ملی دیش آزادی کے اس پرف کو امرت محصب کے روب میں مناتا ہوا نظر آیا اور ہمارا دیش نے سال انیس سو سیتالیس میں تمام کڑی محنت اور انگریزوں کی اس بندش کے بعد اس سے سوتنتہ حاصل کری تھی پچھترمہ سوتنتہ دیوست کی افسر پر پورے ہرش اللہ کے ساتھ اتھا پردیش سوشنا ندیشک شہر سنگھ نے یہ سوشنا بھون میں جھنڈا روحن کر آزادی کا امرت محصب منایا ہے اور اس موقع پر سوشنا ندیشک شہر سنگھ کے ساتھ ان کرمچاری بھی موجود رہے ہیں آگرہ میں بھی سوتنتہ دیوست کے موقع پر ترنگا یاترہ کو نکالا گیا اور وہیں ترنگا یاترہ ریلی میں آگرہ کے یوواؤں کی رنگ بازتی بھی دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے چھیتری نوازیوں سے کہا سنی ہوتی ہوئی نظر آئی اور اس کے بعد تھانہ منٹول پر بھاری راجبیر نے موقع پر پہنچ کر استطیق کو کابو میں پایا اور ترنگا یاترہ میں جو بائیک سوار یواغ تھے ان کو سمجھا بجا کر وہاں سے نکالا گیا اس کی سوشنا اچھ ادھیکاریوں کو بھی دیئی ہے یہ اور اچھ ادھیکاریوں نے ترنت کئی تھانوں کی فورس کو چھیتر کے اندر بھیج دیا اور چھتری ادھیکاری سکرنیا شرمہ نے چھتر میں فورس کے ساتھ پیدل مارچ بھی کیا ہے صدر بھٹی نے سے لے کر جامعہ مسجد تک پولیس نے پیدل مارچ کر شانتی ویوستہ کو قائم رکھنے کے تریاز کیے ہیں یہ آگرہ کیا آپ کو خبر بتا رہا ہے ترنگا یاترہ کا یہاں آئیوجن ہوا ہے اور آئیوجن میں جو ہے وہ کہا سنی ہے ہوتو بھی دکھائی بھی دیئے جس کے بعد ترنت تہانہ پرمہاری موقع پر پہنچے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد انہوں نے اس چھتری کو سمالنا شروع کر دیا اس کے بعد اچھ ادھیکاریوں کو بھی اس خبر کو لے کر افغت کروایا گیا ہے اور آگے کی قانون بہ وسطہ کے ساتھ کوئی کھروار نہ کرے اس کو لے کر اچھ ادھیکاری جو ہیں وہ کافی سخت نردیش دے چکے ہیں خبر ہمیرپور سے آ رہی ہے جہاں پر آزادی کے امرت محصف کے انترگرد چھترمہ سوتنتر دیوست بڑے ہی دھومدام سے منایا گیا ہے اور اچھ پراتھمک اور پراتھمک کے بدھیال ہے گھٹکیا وارہ کے چھاتر اور چھاتراؤں نے مل کر بھبت رنگا یاترہ کو نکالا ہے اور ساتھی ساتھ چھاتر اور چھاتراؤں نے اپنی سندرت نردیاں کلا بھی پردرشن کی ہے اور وہیں چھاتر اور چھاتراؤں کے نرد کلا کا پردرشن دیکھنے کے لیے گرانمی جو ہیں وہ ایک اطریت ہوتے ہوئے نظر آئے اور نرد کلا کو دیکھ کر گرانمی منمگد ہو چکے ہیں اور چھاترہ اور چھاتراؤں نے کاریکرام میں بڑھ چڑھ کر ایک بڑے پیوانے پر حصہ لیا وہیں گرانم پردھان کے نتد میں دھوج روپن کیا گیا اور ساتھی ساتھ ہر ایک کو اس سے جوڑنے کے لیے پریاس بھی کیا گیا حمیر پر کیا آپ کو خبر بتا رہے ہیں جہاں پر چھاتر اور چھاترائیں جو ہیں وہ خوب ہر شلال کے ساتھ آزادی کا پچھترمہ امرت محصہ مناتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ساتھی ساتھ جو بچے ہیں وہ اس بات کو لے کر لوگوں کو پریڑنا دے رہے تھے کہ آنے والے وقت میں یہ جو بچے ہیں بڑے ہو کر اس دیش کو سمالتے ہوئے نظر آئیں گے اور انہیں آزادی کا محتب جو ہے وہ واقعی پتا ہے آپ کو بتائیں ویش شہیدوں کے بعد استبلیدان کے بعد آج پچھتر سال جو ہیں دیش آزادی میں ہو چکے ہیں اور اسی کو لے کر ہمیر پر میں بھی اور ساتھی ساتھ پورے دیش کے اندر آج سوطنتہ کی آزادی کو منایا گیا ہے اور ساتھی ساتھ اس بات کا بھی آوان کیا گیا ہے کہ جو ہماری پیڑیاں ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے امروحہ سے جہاں پر دھومدام کے ساتھ سوطنتہ دیوست جو ہے وہ بنائے گئی اور بھائیچارے کو دیکھنے کی جو مثال ہے وہ بھی وہاں پر دکھائی دی امروحہ سے یہ خبر بھائیچارے کے رنگ میں رنگا ہوا گجرولہ کا اندر چوک سے نظر آیا اور مدرستوں کے بچوں نے بھی ترنگا یاترہ نکالی پجاریوں نے بچوں کو آشیرواد دیا اور سبھا کے اندر سوطنتہ دیوست کی جو شبکامنا ہے وہ دیتے ہوئے تمام لوگ دکھائی دے رہے تھے امروحہ کی یہ بڑی خبر گاپر بھائیچارہ دیکھنے کو ملا اور بھائیچارے کے رنگ میں گجرولہ جو تھا وہ رنگا ہوا دکھائی دیا مدرستے کے بچوں نے بھی ترنگا یاترہ کو نکالا ہے اور سبھا کو سمبودت کرتے ہوئے تمام بڑے لوگ جو وہاں پر تھے انہوں نے بچوں کو دعائیں اور آشیرواد بھی دیا ہے امروحہ کی آپ کو بڑی خبر بتا رہا ہے سبھا کو جو ہے وہاں پر بڑے لوگوں نے آشیرواد دیا اور ساتھی ساتھ بڑے دھرمدام کے ساتھ ستنتہ دبست کا یہ پورا کاریکرم جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آیا بھائیچارے کے ایک مثال جو ہے وہاں پر دیکھنے کو میری اور گجرولہ کا اندر چاک کے اوپر یہ تمام بچے جو ہیں وہ ترنگا یاترہ نکالتے ہوئے نظر آیا تھے کیونکہ پیم رہن درمودی کے آوان پر اس بات پورا دیش جو ہے وہ ایک جھٹ ہو کر ترنگا یاترہ نکالتا ہوا اور ہرگر ترنگا ابھیان کو آگے بڑھاتا ہوا نظر آیا ہے ادھر راجدانی لکھنوں کے اندر بھی آماندی پرٹی پردیش شکاریال ہے کہ ستنتہ دیوست کے شو افسر پر آپ کاریکرتاؤں نے ہرش اللہز کے ساتھ جھنڈا روہن کیا ہے اور اسی موقع پر سبھی کاریکرتاں موجود رہے جنہوں نے آزادی کی پچھترمی ورش شگاڑ پر اپنے سکراتمک کے وچاروں کا آدان پردان بھی کیا اور نیورتمان پردیش حدیعکش سبحجیت سنگھ نے سبھی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ اس شو افسر پر ہم سب دیشواسیوں کے یہ پرند لے کی اپنے مہان بھارت کے ہر بچے کو اچھی سے اچھی شکشہ دینی ہے اور ہر ویقتی کو اچھا علاج دینا ہے اور بھارت کو دنیا کا نمبر ایک ملک بنا کر رہنا ہے اسی افسر پر برج کمار سنگھ دنیش پٹیل کے ساتھ ساتھ نیلم یادو اور چھبی یادو ونش راج دوبے ندیم اسرف جائسی اور سرفجیت سنگھ مکڑ کے ساتھ سانیہ مرزا اور نور جنک پرساد انکت پریہار اور شیو مور کے ساتھ للت بالمی کی صحیح انکارکرتہ موجود رہے حابر سے اس وقت ایک بڑی خبر ہے جہاں پر پولیس سکرمیوں نے سوتنتہ دیوست کا جو افسر ہے اس کو مناتا ہوئے نظر آئے اور تھانا بہدرگرد چھتر کے اندر سوتنتہ دیوست بڑے ہی دھومدام کے ساتھ منایا گیا دھوج رون کرنے کے بعد دھول نگاڑے پر تھرکتے ہوئے پولیس شرمی دکھائی دے رہتے اور دیش بھکتی کے گیتوں پر چم کر ڈانس کرتے ہوئے ناشتے گاتے جھونتے ہوئے جو ہیں ہمارے دیش کے سپاہی نظر آ رہے تھے حابر پولیس سے کرمی بھی سوتنتہ دیوست مناتے ہوئے نظر آئے اور معاملہ تھانا بہدرگرد چھتر کا ہے جہاں پر دھوج رون کے بعد ڈھول اور نگاڑے سنائی دیئے پورا دیش آج اس آزادی کے خوبصورت عملت محصم میں ایک جٹ ہو کر ایک دوسرے کو بدھائی دیتا ہوئے نظر آ رہا تھا اور ہر ایک لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کا مو میٹھا کرواتے دکھائی دیئے یہ دیکھئے یہ تصویریں آپ کو بہت خوبصورت نظر آئیں گی جہاں پر حابر پولیس جو ہے وہ جھومتی ناشتی گاتی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ سوتنتہ دیوست کوئی عام سوتنتہ دیوست نہیں ہے پورے پچھتر سال جو ہے اس دیش نے اپنے آوزادی کے کر لیے ہیں اور پی ایم نریندر مودی نے بے اس بات کا آوان کیا تھا کہ اس بات ہرگر ترنگا جو ہے وہ ہونا چاہیے اور اسی کے مقصد کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر ایک دیش واسی نے اپنے گھر کی اوپر ترنگا بھی لگایا اور اس جشن کا جو مزہ ہے وہ بھی لیتے ہوئے نظر آئے ہیں خبر ابو پردیش کی راج دھانی سے ہے جہاں پر سوتنتہ دیوست دھومدام سے منائی گئی ہے اور ہرگر ترنگا بیان کے تحت سرکاری کارلیالوں میں اور نجی پرسستانوں میں بھی ساتھی ساتھ سبھی لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر بھی ترنگا لہ رہا ہے آزادی کے اس محصم میں بدھائک نواز تین او سی آر میں گڑھوالی لوگ کے نرط کا آئے اوجن کیا گیا ہے جس میں اترہ کھن سے آئے کلاکاروں نے اپنی کلا کا شاندار پردرشن کیا کاریکرام کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی پرتی بھاگ لیا ہے اور کاریکرام میں پرتی بھاگ کرنے والے پرتی بھاگیوں کو سمماند بھی کیا گیا ہے کافی لمبے سمیے سے آجادی کے امرت محصم کو پورا دیس منا رہا ہے اور آج پندرہ اگست کا دن ہے کہیں نہ کہیں ہر گھر ترنگا ابھیان کو لے کر جس طرح پردیس کے مکیا یوگی آدیتنات نے بلا اور ایک اپیل کی کی سب گھروں میں ترنگا لگے تو آج کہیں نہ کہیں اگر ہم بات کریں اتر پردیس کی رازدھانی لکنوں کی تو وہاں پر دیکھنے یوگ بن رہا ہے ہر ایک چورہ ہر ایک چھتر جہاں پر اس سمیں ہم موجود ہیں لکنوں کی او سی آر بیلڈنگ میں اور یہاں پر بھی رنگا رنگ کارکرم کا یوجن کیا گیا ہے ہمارے ساتھ احصر آپ اپنا پورا پریشہ دیں میرا نام پر بنیادو ویستہ تکاری او سی آر بیدھائی کی نواز تین ہے اور جیسا کہ آپ سبھی کو گیا ہے کہ گیارہ سے سترہ تک امرت محصو راسترکار دوارہ عدیس دیا گیا ہے کہ مرپور ہر سو لاز کے ساتھ منانا ہے ہمارے بچوں نے ہمارے جو گلوال کے سانسکرٹ کارکرم پیس کیے گئے بہت ہی اچھا پروگرام رہا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اور ابھی بھی سترہ تائی تک نیرانتر چلتا رہے گا اگر بات کریں تو یہ کب سے پرارمب ہوا ہے یہ گیارہ تھا اسے پرارمب ہوا تھا سترہ تک چلے گا بچوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا گارجن نے پارٹیسپیٹ کیا ہمارے کرمچاریوں نے پارٹیسپیٹ کیا پی ڈیوڈیو یا ویجلی بیواغو یا راستنپتی کرمچاریوں سب ہی نے پارٹیسپ کیا اور برچوں کے حصہ لیا اچھا جس طریقے سے اگر ہم بات کریں کہ اس بار آجادی کا امرت محصو جو پچھتروی ورسگاٹ منائی جا رہے ہیں پورے دیس میں دیکھنے ہی ہو گئے اس پرکار سے کتنا بہتر لگ رہا ہے اس بار اس بار تو سارا محول جیسے میں جو ڈوبا ہوا ہے سبتمتہ دیباس کے بہت اچھے طریقے تو لوگ منا رہے ہیں ہر گھر ترنگا کے بیان کے طریقے ہر گھر میں ترنگا لہرہایا جا رہا ہے اور ہر سو اللہ کے ساتھ لوگ منا رہے ہیں تو یہ ہم اوچی آر بیڈنگ پر ہیں یہاں پر اپنا خود کا ایک کارکرم آئیوجن کیا گیا ہے اور بہت ہی ہر سو اللہ سے منائے جا رہا ہے گیارہ تاریخ سے شروع کیا گیا ہے اور لگا تار سترہ تاریخ تک اس طرح کے کارکرم رنگا رنگ کارکرم چلتے رہیں گے کیمروان ساکیت کے ساتھ آنان سنگھ ہر خبر لکھنا چلے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا جل حاضر ہوتے بنے رہے ہیں ہر خبر کے ساتھ ہر گھر ترنگا ہے ہماری شان ہر گھر ترنگا ہے ہمارا ابھیمان میرے دیش میں سب کو ملتی پہچان مل کر دائے ہم سب ترنگے کی تان ہر گھر ترنگا ہے ہماری شان دیش کی آزادی کا امرت مہت سمرائن آئیے ہم سب بنے حصہ ہر گھر ترنگا بیان کا پنجاب ہے جسریت کا ٹھکانا ممبئی ہے آدش کا آشیانہ کرال کا گووین ننڈیواسی کلکاتا میں جن میں ہے کاشی ہر ہندوستانی کی شان اے آبی بیارنگ جو نے سارا ہندوستانی مرے کے بعد آپ کا سواگت ہے آگے بڑھیں گے بات کریں گے ہر گھر ترنگا بیان پوری طرح سے سفل دکھا ہے اور آج آزادی کے امرت مہت سب بولیرو مہا اس سب کا دن یعنی سو تنتر دیوست لکھنوں میں دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتائیں ہر چورہ گلی محولے میں نظر ڈالے تو ترنگی ہی نظر آ رہے تھے اور چھوٹے لوگ ہوئے یا پھر بڑے لوگ سب کے سب اس سپر میں اس سہاں میں ڈوبے ہوئے دکھائے دیئے اور وہیں ساتھ ساتھ یتوپردیش کے مکمنتری یوگی آزتناد نے بیدھان بھون پر جھنڈا پھیر آیا اور اس کے بعد لگتار بیدھان بھون سے لے کر پورے لکھنوں میں رنگا رنگن کاریرم کو آئیجن پرارم کر دیا گیا لوگ اپنی کالونی سڑک نگر روڈ چورائے پر ہر جگہ ترنگا لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں تو در امروحا کے اندر کانگریز کے نیتاؤں کے دوارہ گاندی مورتی چورائے پر سوطنتہ دیوست منایا گیا ہے جس میں پردیش مہا سچیف سچن چودری اور زلہ عدیقش اومکار سنگھ کٹاریا پارٹی کے نیتاؤں نے راستگان گانا شروع کیا لیکن حیرت کی بات یہ رہی کہ سوطنتہ دیوست منا نے پہنچے کانگریز کے نیتاؤں کو راستگان کی پہلی پنگتی تگ یاد نہیں رہی اور کانگریز ہی کاریکرتہ گلت راستگان گاتے ہوئے نظر آیا اور کیمرے میں قید ہو گئے خبر لکھنوں سے آ رہی ہے جہاں پر دراصل کرنل کرنل کرشن سنگھ نے 750 سکلومیٹر کی دور دلی کے انڈیا گیٹ سے شروع کی تھی اور ساتھی یہ بتا دیں کہ سینہ کے کرنل ودوار نے الٹرا رنر کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور کرنل کرشن سنگھ والیہ کے نبھے اتر پردیش نسی سی بٹالین کے کمانڈنگ ادھکاری بھی رہے اور جانکاری یہ بھی ہے کہ سوطنتہ دیوست کے افسر پر کرنل ودوار بدھان سوا گیٹ نمبر دو پر پہنچے ودوار مکمنتری یوگی آزتناس سے ملاقات کریں گے مکمنتری یوگی آزتناس سے الٹرا رنر کرنل بدوار کو سمانت بھی کیا جائے گا اور ان کا سمان بھی بڑھایا جائے گا تو وہیں لکنوں سے ایک بڑی خبر ہے جہاں پر بڑے امام باڑے میں ایک خاصہ ہوتا 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 نظر آیا جوگل بلے ہیں کہ اوپر والا جو چھچا ہے وہ گر چکا ہے اور حاسقے میں کئی لوگوں کے بچنے کی خبر ہے چنکہ پریٹن جو ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور وہ بال بال بچتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے لکنوں سے جہاں پر بڑے امام باڑے میں ایک تو بڑا ہوتا 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 نظر آیا اور ساتھی ساتھ تو خط خبر یہ رہی کہ جو لوگ وہاں پر گئتے جو پریٹن جو وہاں پر گھومنے کے لیے گئتے دیکھنے کے لیے گئتے وہ وہاں پر بچتے ہوئے نظر آئے اور بال بال جو ہے پریٹن بچتے ہوئے نظر آئے امام باڑے گھومنے آئے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا اب کرنا پڑا ہے کیونکہ جو چھجہ تھا وہ گر گیا ہے اور اس کو لے کر اب کاروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس کو صحیح کروائے جایا جو بھول بلگوں کی اوپر لگ والا جو چھجہ ہے وہ گر تا ہوا نظر آئے یہ بڑا خاص سا ہوتے ہوتے بچا ہے اور ایک بڑی بات یہ بھی رہی کہ لوگ وہاں پر گھونے کے لیے آئے جو پریٹن تھے وہ وہاں پر بچتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ بڑا امام باڑا لخنو کا آپ کو ہم تضبیروں میں دکھائیں یہ چھجہ جو ہے وہ گر تا ہوا نظر آئے اور یہاں پر جو گھومنے کے لیے لوگ آتے ہیں جو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں وہ اس راستے سے نکل کر جاتے ہیں لیکن اس میں سنتوستی والی بات یہ رہی کہ جب یہ چھجہ گرائے تو اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا یعنی کہ جو پڑنٹ تھے وہ وہاں سے نکل گئے تھے اور وہ بچتے ہوئے اس میں نظر آئے ہیں تو ادھر ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر وزیرگن تھانا چھیتر کی ہے لکھنو کی خبر بھاستہ ہوا ہے پل جھاؤ لال پر بیس سال پرانا پیڑ جو ہے وہ گرا ہے اور گھروں کی اوپر بھاری بھرکم پیڑ گرنے سے لوگ جو ہیں وہ فسے ہونے کی سوشنا مل لہی اسحانی لوگوں نے 112 ڈائل کا سوشنا دی اور فائر بگیٹ کو بھی اس کی جانکاری دے دی گئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہا ہے موقع پر 112 ڈائل کا فائر بگیٹ بھی پہنچی اور موقع پر چھیتری پارشت بھی موجود رہے ہیں پارشت محمد نے نگر نگم کے ان کاموں کو لے کر آگے کاروائی کا آسواشن دیا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ فائر بگیٹ کے ساتھ ساتھ پولیس جو ہے وہاں پر موقع پر پہنچتی ہوئی نظر آئیے یہ بڑی خبر موقع پر چھیتری پارشت بھی پہنچے اور نگر نگم کو سوشنا دیتے ہوئے نظر آیا اور ساتھ ساتھ لوگ وہاں پر جمتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے یہ بڑی خبر آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں یہ وہی تصبیر ہے جہاں پر یہ کافی پرانا پیڑ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے وزیر گنج تھانا چھیتر کا یہ پورا معاملہ ہے لخنوں کی خبر ہے جہاں پر پیڑ گرنے سے کافی بڑا حاستہ ہوا ہے اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ پہنچتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور آگے کی جانکاری جو ہے وہ عدی کاریوں کو دے دی گئی ہے اور آگے کی کاروائی جو ہے کی جا رہی ہے ادھر کننو سے ایک بڑی خبر ہے جہاں پر دو پکشوں میں خونی سنگرش جو ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے فائرنگ اور پتھراؤں سے دہشت میں لوگ جو ہیں نظر آ رہے ہیں دونوں پکشوں کے کئی لوگ خائر ہو چکے ہیں اور پولیس نے عبدرمیوں کو خدیڑنے کا بھی کام کیا ہے سورکھ تھانا چھیتر کا یہ پورا معاملہ ہے پرول گاؤں پڑتا ہے وہاں کا یہ پورا معاملہ ہے جہاں پر جو لوگ عبدرم مچا رہے تھے پولیس نے ان کو خدیڑا آئے اور دو پکش جو ہیں وہ آپس میں جھگڑتے ہوئے نظر آئے فائرنگ اور پتھراؤں کی بھی خبر ہے اور لوگوں کے بیچ میں جو ہے وہ دہشت کا محول بنتا ہوا نظر آیا پولیس وہاں پر پہنچی پولیس کو سوشنا دی گئی اور جو اوبزرگی لوگ تھے ان کو خدیڑتی ہوئی پولیس نظر آئی ہے اور ساتھی ساتھ کانون مبسطہ کے ساتھ جو بھی کھلوار کرے گا اس کو لے کر سخت چیتاب نے پولیس دیتی ہوئے نظر آئے فائرنگ اور پتھراؤں سے دہشت کا محول جو ہے وہ لوگوں کے بیچ میں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ تصویریں دیکھئے دو پکشوں کے بیچ میں خونی سنگرش ہوا اور خونی سنگرش میں کننوچ کی خبر ہے جہاں پر کئی لوگ جو ہیں وہ گھائل بھی ہوئے اور پولیس کو جیسی سوشنا دی گئی ترنت پولیس موقع پر پہنچی اور فائرنگ اور پتھراؤں کی خبریں جو ہیں وہاں سے نکل کر سامنے آ رہی تھی اور دونوں پکشوں کو اب آگی کی کاروائی کے لیے پولیس جو ہے وہ بلا چکی ہے اور آگی کی کاروائی اب پولیس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے خبر اب ہمیرپور سے آ رہی ہے جہاں پر ہمیرپور کے بحیسائے چھتر کے سریلا میں پراتھمک ودھیالے کے پردھان ادھیاپک راجیش شکمار پر چھتروں نے آروپ لگائے ہیں اور چھتروں کا یہ کہنا ہے کہ پڑھائی کے سمیہ پردھان ادھیاپک راجیش شکمار کپڑے اور اپنے برطن صاف کرواتے ہیں اور اگر انہیں منع کر دیا جائے تو وہ مارا کرتے ہیں پردھان ادھیاپک سے ناراض سبی گرانمیوں نے ایک جھٹ ہو کر کھنڈ سکشو آدھیکاری سے بات کی ہے تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس پوری گھٹنا کی جاچ پرطال کروائی جائے گی دوشی کے خلاف سکت سکت کڑی کاروائی کا آسواشن بھی تیا ہے ہم سے رو جھاڑ دلواتے ہیں بچ ہم سے ناری چلوائے تھے مینگ سے بچ دلواتے ہیں کس نے راجیش شکمار کیا نام بیٹا کون سی کچھیں پڑتے ہو کیا سمجھتے ہیں کس نے دولیے دلواتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ہم راجیش شکمار کھانا کھا کے پھلے دلواتے ہیں کس سے دلواتے ہیں پھلے دستاری کو ملوے میرا بچہ پڑھنے آیا تھا جس میں ملوے یہ کہانے ہوئے کہ اس دن کھانا نہیں بناتا بچہ میرا پیتھی مکان ہیں تو بچہ نے مجھے جنگلے سے چلایا کہ پاپا مجھے بھونک لگی ہے تو میں نے اپنے بڑے بچے کو بھیجا کہ بٹا اس کو بھی لیا جب کھانا نہیں بناتا تو بچہ جب توفیر کو میں نے بلایا بچہ کو چہرہ لال تھا اس دن میں میں نے بچے کو نارتا کہ کہاں گھومتا رہا دن دن بھر توفیر میں کہاں پڑھنے نہیں گیا تھا تھا تو بچے نے بتایا مجھے کہ پاپا اور ماں سب مجھے دھاڑو لگواتے رہے ایوان سبولیا بھی دھلوائی ہوتا پردیش کی جنپت رائے بریلی کے اندر آزادی کا پچھترمہ امرت محصب کے تحت سوٹنتہ دیوست منایا گیا ہے جہاں پر آج اسی کڑی میں راج منتری سوٹنتر پربھار دنیش پرتاب سنگھ نے شہید اس طرح پر پہنچ کر دوج روحن کیا ہے تو وہی پر شہیدوں کو یاد بھی کیا گیا اس دوران ننگا رگن کارنگرم بھی کیے گئے ہیں اور دیش بھکتی کے گیتوں سے شہید اس طرح پر گونجتا ہوا نظر آیا چاروں طرف دیش بھکتی کے گیت بج رہے تھے اور وہی جوانوں کے شہید پریجنوں کو سال کا اور پرتیق چندے کر سممانت بھی کیا گیا آپ کو بتائیں کچھ کھناڑیوں کو بھی راج منتری کے دوارہ سممانت کیا گیا ہے اور اس دوران راج منتری نے شہیدی اس مارک کے اس طرح پر پہنچ کر بھارت ماتا مندر پر دیپ پرجولت کا نمن بھی کیا ہے اور وہی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے بتایا ہے راج منتری نے کہ کس طرح سے اس دیش کو آزادی ملی اور رائے بریلی کے پاون دھرتی پر شہیدوں کو میں شخص نمن کرتا ہوں اور جس طرح سے ویر شہیدوں نے دیش کی رکشہ کے لیے بلیدان دیا ہے تو آج ہم ان کے اس بلیدان کو بیارت نہیں جانے دیں گے اور ایک ہو کر شہیدوں کو نمن کر کر ہم ان کو یاد کریں گے وہی دوسری طرف راج منتری نے ماننی ہے بھارت کے پردہان منتری اور اتر پردیش کے یشست میں مخمنتری کی آبھار بھی ویقت کیا ہے کیونکہ ہرگر ترنگا لگانے کا جو لکش تھا اسے رائے بریلی کی جنتہ نے بہت خوبی نبھایا تو وہی پر شہید اسطل کے کارکرم میں بھی موجود زلہ ادھیکاری اور اپر زلہ ادھیکاری کے ساتھ سٹی مجسٹیڈ اور سیو سٹی کمانڈڈ اور ہوم گارڈ کے ساتھ اچھ ادھیکاری بھی اپستت رہے ہیں آج ہم جس اسطل پر کارکرم منان ہے یہ رائے بریلی جنتہوں کے لیے کسی تیرس سے کم نہیں ہے کیونکہ یہاں پاون بھومی آجادی کی ان نائکوں کے سندھرس اور بلیدان کی ساکشی ہے جنہوں نے ہمارے رائے بریلی جنتہوں کو آجاد کرایا اتھر پریس کو آجاد کرایا دینس کو آجاد کرایا ان کی یاد میں اور جو ستندھتا دیوست ہم لوگوں کو ملا اس کی خوصی میں دونوں میں ہم نے یہ کارکرم آج جلہ پر ساسد نے آجید کیا ہے اور میں نے اس کارکرم میں سہب آگتہ کی اور آدمی اپسٹت ہوا میں آپ کے ماتہم سے رائے بریلی باسیوں کو سنتندھتا دیوست کی بڑھائی دیتا ہوں شریف الالہ اس بولٹے میں تناہیت آیتن خبروں کے لیے آپ لگاتار برنے رہے ہیں ہر خبر کے ساتھ